بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ہمن قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب دروست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتی ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناو اور جو جو دلازار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہے سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دو کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلو گر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویاریت کے ٹیلے ہو جائیں اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فراؤن کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا سو فراؤن نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وَبَال میں پکڑ دیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَا نَشِيبًا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانوگے تو اس دن سے کیوں کر بچوگے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من سلسی اللیل ونصفا وسلسا وطائفة من الذین معک والله يقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تجسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل اللہ وآخرون يقاتلون في سبيل اللہ فاقرؤوا ما تجسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا وآظم أجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکوگے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجوگے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلح میں بزرگ تر پاؤگے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے